امریکی صدر نے کرونا سے اموات حد درجہ بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا کہتے ہیں بدقسمتی سے آنے والے ہفتوں میں بہت زیادہ اموات ہوں گی لگتا ہے نیو یارک سب سے زیادہ متاثر ہوگا ٹرمپ کا نیو یارک میں ایک ہزار فوجی تائینات کرنے کا اعلان جو وبا سے نمٹنے میں مدد کریں گے نیو یارک میں اموات تین ہزار پانچ سو پینسٹھ اور متاثرین کی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار سے بڑھ چکی کرونا نے امریکہ میں ایک ہی دن میں ایک ہزار اٹھالیس جان نہیں لے لی مجموعی اموات اٹھ ہزار سے زائد متاثرین کی تعداد تین لاکھ سے بڑھ گئی فرانس میں مزید ایک ہزار تریپن سپین میں سات سو انچانس اموات برطانیہ میں ایک دن میں ریکارڈ سات سو آٹھ مریضوں نے دم توڑا اٹلی میں مزید چھ سو اکیاسی مریض حلاق دنیا بھر میں اموات چون سٹھ ہزار متاثری بارہ لاکھ سے زائد ہو گئے پاکستان میں مزید سینکڑوں افراد کرونا سے متاثر کل تعداد دو ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی نیشنل کمانڈ ایڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں ایک ہزار ایک سو اکتیس سندھ میں آٹھ سو انتالیس بلوچستان میں ایک سو پچاسی متاثرین موجود خیبر پختونخواہ میں تین سو تیراسی اسلام آباد میں پچھتر آزاد کشمیر بارہ گلگت بلتستان میں ایک سو تیرانویں کیسز رپورٹ 62 فیصد کیسز دیگر ملکوں سے آئے ایک سو اکتیس مریض سہتیاب اکیالیس جامبہ حق ہو چکے سندھ میں مزید ایک سو اکیس افراد نے کرونا کو شکست دے دی صوبے بھر میں چھ آسی مریض سہتیاب ہو چکے ڈرائیف تھو ٹیسٹنگ کے ذریعے بھی ٹیسٹ جاری سوائی حکومت کا تین لاکھ ٹیسٹنگ کٹس اور چھے پی سی آر مشینیں خریدنے کا فیصہ نئی لیبوٹریاں بھی بنائی جائیں گی کرونا کسی کو نہیں بخشے گی ابھی تک اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم پاگل پن کر کے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں ہر روز ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کون سی ہم انڈسٹری کھول سکتے ہیں جس سے یہ دو یہ دو چیلنج ہے کہ لوگ بھی زیادہ جمع نہ ہو ہم کرونا کی جنگ بھی لڑ سکے اور ہم روزگار بھی دے سکے ہمارے جو اکانومی ہیں وہ بھی چلتی رہے کرونا کسی کو نہیں بخشے گا مسلسل احتیاط کی ضرورت ہے اللہ نے ابھی تک بچایا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاگل پن کریں وزیراعظم کا لاہور نے ریلیف فنڈ کی تقریب سے خطاب بولے کم سے کم دس کروڑ افراد وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں کسی کو تجربہ نہیں کہ اس وبا سے کیسے نمٹا جائے عمران خان کا ایکسپو سینٹر میں کرنٹینہ مرکز کا دورہ وزیراعلا کی ملاقات میں کرونا کی روک تھام حکومت پنجاب اور شہریوں کے اشتراک سے غریبوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل شروع وزیراعلا کی اپیل پر مخیر حضرات کی طرف سے مختلف ازلا سے پہلے مرحلے میں سو ٹرکس پر مشتمل راشن اور امدادی سامان موظور عثمان وزلائر کی پنجاب یونیورسٹی گراؤڈ آمد اپنی نگرانی میں سامان روانہ کیا کہتے ہیں مختلف ازلا میں ڈیپٹی کمیشنرز کی زیر نگرانی سامان تقسیم کیا جائے گا بلوچستان کے تمام ازلا میں مستحقین کو راشن کی فراہمی شروع کر دی گئی وزیراعلا جام کمال کا کہنا ہے کہ راشن فراہمی کے پہلے مرحلے میں ایک لاکھ پچاس ہزار خاندان مستفید ہوں گے بینظیر انکم سپورٹ اور دیگر پروگرامز کے ذریعے مالی مدد کا آغاز بھی جلد کیا جائے گا وزیراعلا کی اس دن کے چھوٹے تاجرے سے ملاقات سعید گنی ناصر شاہ پمیشنر کراچی سیکیٹری لیبر بھی شریک ہوئے مراد علی شاہ نے کہا چھوٹے تاجر بہت اہم ہے اگر فیکٹری کچھ بناتی ہے تو دکاندار ہی اسے بیش پاتے ہیں کرونا کی صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے کچھ دن لوگ ڈاؤن جاری رکھنا پڑے گا اسی میں سب کی بہتری ہے کرونا وائرس کا پھیلاؤ معیشت پر لگا گہرا گھاؤ کراچی سمیت سندھر میں لوگ ڈاؤن سے معیشت پر شدید اثرات ملک کو یومیا چار عرب روپے کے نقصانات تیرہ روز سے کاروباری سرگرمیاں موطل کا شکار روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے مزدور اور فیکٹری ورکرز بھی بے روزگار وزیراعظم گوڈز ٹرانسپورٹرز کے لیے معاشی پیکج کا اعلان کریں صدر کراچی گوڈز کیئر اسوسییشن راناسلم کا کہنا ہے مال نہ ہونے کے باعث اسی فیصد گاڑیاں کھڑی ہیں انڈسٹری کھلے گی تو گوڈز ٹرانسپورٹ چلے گی وزیراعظم کے احکامات کے باوجود پنجاب حکومت گوڈز ٹرانسپورٹ چلنے نہیں دے رہی لوگ ڈاؤن کے باعث ریسٹورانٹ انڈسٹری بھی بہران میں ریسٹورانٹ کی انظیم اپرا میدان میں آگئی جنرل سیکریٹری اپرا کی حکومت سے دس لاکھ ملازموں اور مزدوروں کا روزگار بچانے کی اپیل وقاس عظیم نے کہا حکومت ریسٹورانٹ انڈسٹری کو ریلیف فراہم کریں ملازموں اور محنت کشوں کو فنڈ جاری اور تین ماہ کے لیے یورٹیلیٹی بل معاف کیے جائیں دسمبر تک تمام ٹیکسز اور لیویز بھی معاف کی جائیں کراچی میں آرٹلیری میدان پولیس کی سیبل لائن پولیس کی ہمرا کاروائی ٹرک کے ذریعے مہ سہرہ جانے کی کوشش کرنے والے تینتالیس افراد کو حراست میں لے لیا تمام افراد بھیڑ بکریوں کی طرح ٹرک پر چڑھائے گئے تھے کئی بچے بھی شامل کرونا مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے تمام ڈاکٹرز کا پی سی آر ٹیسٹ کرایا جائے پی ایم اے کا وفاقی اور سوائی حکومتوں سے مطالبہ کہا جن ڈاکٹرز کے ٹیسٹ مصبت آئیں انہیں فوری آئیسولٹ کیا جائے ڈاکٹرز حفاظتی سامان نہ ہونے کے سبب کرونا کا شکار ہوئے منڈی بہاودین میں کرونا کا مجتبہ مریض جام بہاک ارشا ٹاؤن میں مقیم حنیف نامی شخص امریکہ سے واپس آیا تھا کرونا کے شبہ پر گھر میں ہی کرنٹینہ میں منتقل کیا گیا تھا متوفی نمازی جنازہ کے بعد سپردخاق ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق حنیف کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا تھا ہارٹ اٹیک سے دم توڑا موسیقی